کنج بہاری شری حریداز رہ دے رہ دے آج آپ درشن کر رہے ہیں للتا سکھی کے آل للتا سکھی کا پراکٹے دیوست ہے یعنی کہ آج کے دن للتا سکھی پراکٹے ہوتی اور جو ہے یہ آپ کو درشن ہو رہے ہیں ان کے ابھیشیک کے یہ دیکھیں جو ان کا گام ہے للتا سکھی کا یہ وہاں پر ابھیشیک ہو رہا ہے للتا سکھی کا اور ان کے آپ یہ درشن کر رہے ہیں جو للتا سکھی ہیں وہ شری رہ دا کی سب سے پریے سکھی ہیں اور جو سوامی حریدار جی تھے جنہوں نے بانکے بہاری جی کو پرگٹ کیا تھا وہ للیتا سکھی کے ہی اوتار تھے للیتا سکھی جو ہیں انہوں نے بھگوان شیو کو گروہ منتر دیا تھا جب راز کے لیے بھگوان شیو جو ہیں تھاکو جی اور رادہ رانی کے درشن کرنے کے لیے ان کے کنجے میں پدھارے تو للیتا سکھی جو ہیں وہ دربازے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے انہیں پرویش میں اندر پرویش کرنے سے بھگوان شیو کو منع کر دیا اور بھگوان کو کہا کہ یہاں پر تو جو گوپی بھاو سے آتا ہے وہی اس راز میں پرویش کر سکتا ہے تو بھگوان شیو نے کہا کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیں تو للیتا سکھی نے بھگوان شیو کو جو ہے ستری ویش دھارن کر آیا جس میں کہ ان کو کانوں میں کنڈل پہنائے انہیں لہنگا پہنائے انہیں چولی پہنائی اور ان کو ترہ ترہ کے وسط اور آبوشن دے کر سندر سا سجا دیا اور انہیں سروبر میں سنان کرنے کے لئے کہا کہ جس سے انہیں گوپی کا بھاو پرابت ہو جائے اور بھگوان شیو نے جیسا جیسا للتا سکھی نے کہا تھا ویسا ویسا کیا اور بھگوان شیو جو تھے ایک گوپی کے روپ میں جو ہے گوپیشور مہادیب بن کر وہاں ویراج مان ہو گئے اور جب بھگوان شیو نے کنج میں پرویش کرنا چاہا تو ان کا لمبا سا گھونگر جو تھا وہ للتا سکھی نے کر دیا اور انہیں گروہ منتر جو تھا وہ دیا بھگوان شیو کو تو بھگوان شیو کی گروہ کون ہے للتا سکھی جو کی رادہ رانی کی نج سکھی ہے اور رادہ رانی کے سب سے پاس جو ہے للتا سکھی ہی رہتی ہے تو آپ آج وہیں ان کے گاؤں سے ان کے ابیشیک کے اور یہ ان کی پرسادی کے آپ درشن کر رہے ہیں یہ للتا سکھی کا ابیشیک ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور ان کے مندر میں پیاری پیاری بدھائی ہیں اور سماج کا گائن ہوتا ہے جس کے کی آپ درشن کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے ان کی یہاں پر سماج گائن ہوتا ہے ان کے گاؤں میں اور وہاں پر ان کا جو ہے جو پرکٹے اس سب ہے ان کا بہت ہی دھون دھام سے منایا جاتا ہے یہ ان کے گاؤں سے آپ سماج کے درشن کر رہے ہیں سماج ہوتا ہے وہاں پر للتا سکھی کے گاؤں سے آپ یہ سماج کے درشن کر رہے ہیں اور یہاں پر للتا سکھی کو سب کے دن مندر سے بہار لائے جاتا ہے اور کتنا بھوے ہوتا ہے کہ وہاں پر انہیں بدھائیاں گائی جاتی ہیں اور سماج گائن ہوتا ہے ان کا اور سماج میں بہت پیاری پیاری بدھائیاں جو ہیں وہ گائی جاتی ہیں للتا سکھی کے لئے اور رادہ رانی جو ہیں للتا سکھی کے بغیر کبھی بھی جو ہے بہار نہیں کرتی للتا سکھی جو ہیں ان کے سب سے جو پریے سکھی ہیں یہ دیکھیں اور ان کے بالکل پاس کی رہتی ہیں یہ آپ کو للتا سکھی کے درشن ہو رہے ہوں گے کب اور للتا سکی کی آرتی کے آپ کو یہ درشن ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اب اشید کے بعد ان کا سنگار کیا جاتا ہے اور ان کی آرتی کی جاتی ہے للتا سکی کی یہ اُتھ سب بہت ہی جو ہے بھوے ہوتا ہے اور للتا سکی کے درشنوں کے لیے وہ جو بہت بھیڑ ہوتی ہے وہ اُمڑ پڑتی ہے کیونکہ جو رادہ رانی کی سکی ہیں للتا سکی وہ ان کی پریہ سکی ہیں اور آپ کو جو للتا سکی ہیں ان کے بغیر رادہ رانی کی جو ہے آپ کنج میں پرویش بھی نہیں کر سکتے جب للتہ سکی آگیا کریں گی تب بھی آپ رادہ رانی کے کنج میں پرویش کر سکتے ہیں اور جو حریدارچی مہاراج ہیں وہ للتہ سکی کے ہی افتار تھے جب للتہ سکی آگیا کرتی ہیں تب ہی کوئی بھی ویکٹی جہاں تک کہ بھگوان شیو جو کی مہادیو ہیں وہ بھی کنج میں تب ہی پرویش کر پائے تھے جب للتہ سکی نے انہیں گرو منطر دیا تھا اور یہ ان کے گاؤں سے آپ کو ان کی آردی کے درشن ہو رہے ہیں یہ دیکھئے جو للتہ سکی ہیں یہ ان کی آردی کے درشن ہو رہے ہیں اور لڑیتہ چھٹکی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کنج بہاری شری حریدہ